بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چیک پور ڈیسی کچن ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم امیت کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار چکن فلاو کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی زبردست پرندی ہے بہت ہی خم بچٹ میں ہم بہت ہی مزیدار فلاو بنائیں گے تو کرتے ہیں ریسپی کو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیسی کچھ ٹیکن فلاو کی آپ سب کے ساتھ ریسپی شیئر کریں ہیں اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک پتیلہ لینا ہے اور کوشش کیا کریں کھلا بڑھتا نہیں استعمال کیا کریں اس کے بعد ہم نے تین چمر کو گے شامل کر دیں گی کو ہمึے میلٹ کر لینا اس کے بعد دو عدد درمیان سائز کے پیاس کٹے ہیں ہم نے اس میں شامل کر دیا نیسپیاس کو ہم نے کلر چینج کر لینا اور جب پیاس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لیسن ادرہ کا پیش شامل کر دینا اور ساتھ ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دینا اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے چمچ کے مدد سے مکس کرنا اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں آف کیجی چکن لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کا جب بڑا ہی پیارا سا کلر آ جائے گا اور چکن کا ہم نے کلر چینج کر لینا اور جب اس کا بڑا ہی پیارا سا کلر آجے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹاماٹر اور سبزمنٹ شامل کر دیں گے دو سے تین عدد ہم نے یہاں پر ٹاماٹر لیا تھے اور پانچ سے چی عدد سبزمنٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ثابت کر مسالہ شامل کر دینا ہے پھر ہم مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں مسائلے شامل کر دینے جس میں ہم نے سب سے پہلے چار ٹیبل سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ لال مرچ پاورڈر لیا اور ٹھن کوارٹر ٹی سپون ہم نے یہاں پہ حلدی پاورڈر لیا اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پہ پیسا ہوا دھنیا شامل کر دیا اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے اور اس کے اچھی طرح سے بنائی کردیں گے جب اس کا پڑا ہی پیارا سا کلر آجے گا اور بڑی پیاری سے خوشب آجے گی پھر اس کے بعد ہم اس میں کے پانی شامل کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم ایک کلو چاول بنا رہے ہیں اور ایک دور میں ہم ایک دور ہی پانی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے پانی کو بول کرنے کے بعد پھر اس میں چاول شامل کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کا فلیم کے دل ریز سے کشا произошر میں چاول موجود ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور بڑا ہی پیارا سہن کا ٹیسٹ آجائے اور یہاں پہ سارا پانی اس کا تقریباً خشک ہو چکے اس کے بعد اس کو دھم لگا جائیں دھم لگانے سے پہلے ہم نے اس کے بiders ٹیماٹر شامل کر دینا ہے کاٹ کے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے پر فوت کلر شامل کر دینا ہے یہاں پہ اورنج فوٹ کلر شامل کیا اور ریڈ فوٹ کلر شامل کیا ہے اور شامل کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو کپ ٹا کے مدد سے دھم لگا لینا اور کم سے کم بھی اپنے اس کو بیس منٹ کا دم دیا ہے کیا آپ پہ ماشاءاللہ سے بیس منٹ گزر چکے تھے اور آپ اس کو دیکھ لیں کتنی زبردست طریقے سے بن چکے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بڑی سی پلیٹ میں ڈال لیا ہے اور لاس میں ہم نے اس کے پر پیاز ڈال دیا ہے اور کھیلے ڈال دیا ہے جس سے اس کے لکھ مزید زبردست ہو گئی اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور کمنٹ میں بتا رہے گیا کہ آپ کی شیئر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے بلوگ میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ